سلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس اپ گائز آج کس ویڈیو میں میں آپ کو تفصیلاً بتانے والا ہوں ان کوئنز کے بارے میں جن کی پرائز میں ہمیں وقتی طور پر کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کی اگاہی ہو اور بہت سے ہمارے ایسے دوست یہاں پر موجود ہیں جن کی ای میل کے سمجھ لیں یہاں پر بندار لگ گئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ میں انہیں اپ ڈیٹ دوں ایسے تمام ٹوکنز کے بارے میں جو المیڈا اس وقت ہولڈ کرتا ہے اور اگر وہ مارکٹ میں انہیں سیل کرتا ہے تو ان کی پرائز میں کتنی کمی آ سکتی ہے سو گائز میں آپ کو یہاں پر ایک آئیڈیا جسٹ آئیڈیا شیئر کروں گا کہ کون کون سے کوئن آئل میڈا نے اس وقت اپنے ایسےٹ کے طور پر ابھی تک اپنے پاس رکھ چھوڑے ہیں جن کی پرائز میں ہمیں اچانک کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے اور وہ کمی کتنی ہوگی سو گائز پلیز ٹیکنکلی اعتبار سے ویڈیو کو پورا سنیے گا کیونکہ آدھا علم کسی کے کام کا نہیں ہوتا بلکہ وہ شر پھیلاتا ہے اُلٹ نقصان لے کر آتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن مستہ ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز یہاں پر المیڈا جو ہے وہ اپنے ایسٹ یہاں پر ہولڈ کرتا ہے ٹھیک اسی طرح جس طرح اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ بائناز کا سی ای او سی زیڈ اس وقت آپ نے پاس اچھے خاصے ایسٹ رکھ کر بیٹھا ہے جیسے کہ بیٹکوائن اللہ نہ کرے کل کو بائناز یہاں پر مثال کے طور پر بینک رپٹ ہو جاتا ہے تو وہ بھی اپنے سب سے پہلے ایسٹ بیچے گا جیسے لیٹس پوز آپ اپنے گھر کے اگر بڑے ہیں تو آپ کو کہیں پر پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے گھر کی سب سے وہ اہم چیز سیل کرتے ہیں جو آپ نے برے وقت کے لیے جانے ان جانے میں رکھ چھوڑی ہوتی ہے موسٹی کے گولڈ سونا چاندی کچھ بھی تو یہاں پر کرپٹو کی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کرپٹو کی دنیا میں نامی گرامی کوائنز جو ہیں وہ ایسٹ کے دور پر رکھ دیا جاتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی یہاں پر کیا شہور ہے ایکسکلوڈنگ ایسٹس اون والٹ اور ان کی مالیت آپ کے سامنے کتنے ڈالر شو ہو رہی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسکلوڈنگ سٹیبل کوئن ایتھیریم پی ٹی سی این ایف ٹی ٹی آر ورث مور دن ون ملین اب اس کے بعد میں آپ کو بتانے والا ہوں ایسے ٹوکن کے بارے میں جس کا ابھی تک آپ کو کسی نے یہاں پر جو کہ ہے نالج پروائیڈ نہیں کیا ہوگا سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے اب سرہ غور سے سننا ہے کہ وہ ٹوکن یہاں پر کون سے ہیں اور یہ کس کس کو ہولڈ کر رہا ہے المیڈا اس وقت اگر وہ مثال کے طور پر المیڈا یہاں پر اسے سیل کرتا ہے تو کون سے کوئن یہاں پر افیکٹ ہو سکتے ہیں گائز آپ نے لکھ لینا ہے ایس آر ایم او پی میٹک ماسک سینڈ اینڈ ایف ٹی ایم اچھا بہت سے ایسے دوست ہوں گے جو ایس آر ایم کو مو بھی نہیں لگاتے ہوں گے ٹھیک ہے اور ماسک کیونکہ ریسنٹلی پمپ کر گیا تھا پانچ ڈالر کا ہائی لگا کر آیا تھا تو اس وقت ماسک کافی دنیا کے پاس موجود ہوگا میٹک جو اپنے آپ میں زبردست بر کر رہا ہے پچھلے تقریباً ایک ماہ سے وہ بھی یہاں پر افیکٹ ہو سکتا ہے اب کتنا افیکٹ ہو سکتا ہے اور کتنے اور کوئن ان کے ساتھ ان کے پلیٹ فارم پر وجود ہیں وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں تو دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں وہ پوری لسٹ جن کے اوپر آپ کو آئیس اپنی کیپ رکھنی ہوگی اچھا اب ان کی مالیت بھی یہاں پر لکھی ہے اے ای ٹی ایچ ایچ جو ہے وہ ٹوکن ان کے پاس کتنے پڑے ہیں اور کتنی مالیت ہے اس چارڈ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا اب ایف ٹی ایکس تو خیر یہاں پر کوئی رکھنے والا نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ کتنا ایف ٹی ایکس ٹوکن اس وقت جو کہ ہے ایل میڈا کے پاس پڑا ہوئے کہ اگر وہ مارکٹ میں بیجتا ہے تو اس کی اور ورث کر سکتی ہے تو دوستو آپ ٹیکنیکل پوائنٹ شروع ہوتا ہے یہاں سے اب ان کے پاس جو ایف ٹی ایکس ٹوکن پڑا ہے وہ سب سے زیادہ ہے وہ ہے چار لاکھ اکتیس ہزار ٹھیک ہے اور تین سو ایک جس کی اب ویلیو رہ گئی ہے آپ کے سامنے اس کے بعد ایتھیریم پڑا ہے بارہ سو باسٹھ اس کا مطلب یہ ہوا یہ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے دوستو میں خالی آپ کو ان کے کوئنز کے نام نہیں بتانے آیا کوئنٹٹی بھی بتا رہا ہوں جو ان کے پاس اس وقت پڑی ہوئی ہے بارہ سو باسٹھ کو آپ ملٹیپلائی کر دیں ابھی کی پرائز کے ساتھ آپ کے سامنے اس کی اماؤٹ آ جائے گی ایتھیریم ان کے پاس یہ بڑا ہوا ہے سو گائز ایفٹی ٹیکن کی بڑی کوانٹٹی کے بعد اگر یہاں پر ان کے پاس کوئی اور ٹیکن پڑا ہوا ہے تو اس کا نام ہے ایس آر ایم یہاں پر اس کی ایک بہت تعداد ان کے پاس موجود ہے پھر اس کے بعد تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے وہ ہے اوپی کی یعنی کہ بڑا ایفیکٹ آ سکتا ہے ایس آر ایم پہ اب ایفیکٹ بھی کتنا ہوگا میں وہ بھی آپ کو یہاں پر بتا دوں گا پھر دوستو یہاں پر مجھے دکھائی دے رہا ہے اوپی جو پہلے سے ہی اس وقت تقریباً میرے خیال سے سکسٹی سینٹ تک آ چکا ہے پہلے ہی کلیپس کر چکا ہے تو اور بھی کلیپس کر سکتا ہے کیونکہ آپ کرپٹو کی دنیا کو اشتینا تو سمجھتے ہی ہوں گے کہ ورث الیون زیرو تک جا سکتی ہے بلکہ فورٹین زیرو تک بھی جا سکتی ہے تو اس کے بعد میٹک ہم دیکھ رہے ہیں ان کے پاس اس کی ایک اچھی تعداد پڑی ہوئی ہے تین لاکھ ستائیس ہزار چار سو اٹھانوے ٹوکن ان کے پاس وجود ہیں جس کی نیٹ ورث اتنی کو زیادہ نہیں ہے دوستو تین لاکھ ستنہ ہزار چار سو چالیس کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ون ڈالر کا کوئن ہے اچھا مجھے ایسے لگتا ہے کہ میٹک پہ اتنا بڑا ایفیکٹ نہیں آسکتا ان میں جو سیف ٹوکن ہیں وہ ذرا آپ نے خور کرنا ہے جو سب سے زیادہ مجھے سیف دکھائی دے رہا ہے دوستو وہ اوپی ہے میٹک بھی کافی حد تک سیف ہے لیکن ایک بات ہے اس بیچ اس کریش کے درمیان اوپی کو بہت زیادہ پہلے سے ہی نقصان پہنچ چکا ہے ریکووری کے چانسز تو ہیر ان کے بلکل ہوں گے اب یہ ہوتا کیا ہے اصل میں ایسٹ بیچنے سے مارکٹ میں ٹوکن کی تعداد ہو جاتی ہے زیادہ تو خریدنے والا کوئی نہیں ہوتا خوف پہلے پہلا ہوتا ہے تو اس وجہ سے اگر اسے ہم دوسری طرف دیکھیں تو یہ اپورچونٹی بھی ہے کہ ہمیں ایک مطبعہ ویٹ کرنے اس لیے دوستو میں پچھلے تقریباً سیونٹی ٹو آرز سے تین دن سے میں آپ کو ایک ہی بات کی ایڈوکیشن دے رہا ہوں کہ آپ ایف ٹی ایکس کے کمپلیٹ زیرو ہونے کا ویٹ کریں جب وہ کمپلیٹ زیرو ہو جائے گا ہمیں اس وقت یہ ٹوکن الٹ فائدہ بھی دے سکتے ہیں اب یہ کان ادھر سے نہیں ادھر سے پکڑنے والی بات ہے دیکھیں اوپی جتنا کلیپس ہونا ہوگا ہو جائے گا میٹک جتنا کلیپس ہونا ہوگا ہو جائے گا اس کے بعد ماسک جس کے اندر ٹیمپریری پمپ آیا ہوا تھا وہ بھی گرے گا اب اس کی تعداد ان کے پاس بہت ہی کم ہے ایک لاکھ چھہزار پانچ سو پچانویں ویلیو ہے اس کی دوستہ قریب دو لاکھ بانویں ہزار ڈالر مطلب لگانے تین لاکھ ڈالر اس کے بعد سینڈ ہے اس کی ایک بڑی تعداد ہے لیکن ورث گر چکی ہے تو وہ دو لاکھ تراسی ہزار بن رہی ہے تو ون ملین ان کے پاس اگر پورا مجود ہے اس میں لاسٹ میں آ جاتا ہے ایف ٹی ایم ایف ٹی ایم بھی اچھا خاصہ پہلے سے ہی گر چکا ہے پھر یو ایس ڈی ٹی کی تعداد ان کے پاس مجود ہے وہ اتنی کوئی ویلیو نہیں رکھتی پھر آ جاتا ہے ایو ایکس گیارہ ہزار دو سو ساٹھ ٹوکن ان کے پاس ایو ایکس کے مجود ہیں اور باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے کسی کام کی نہیں ہیں ٹرو آئی ڈی آر ٹی اور سویگ اچھا اب یہاں پر دوستو یہ بات ختم نہیں ہو جاتی اب پتا چلے کہ آپ یہ ویڈیو دیکھ کر ان ایسٹس کو اگر آپ سیل کرنا شروع کر دیں گے تو یہ ایک بے وکوفی ہوگی کیونکہ ان میں جو میں نے ٹوکن آپ سے شیئر کی ہیں ان میں سب سے زیادہ سٹرونگ کوئن میٹک ہے اب آپ اگر ان دنوں میٹک کو دیکھیں تو اس نے فل کریش کے اندر پوائنٹ سکسٹی سیون سنٹ کا مطلب ستہ سٹھ سنٹ کا لو لگا کر اس نے ایک اشاریہ پندرہ کا ہائی لگایا اسی مارکٹ میں اور بی ٹی سی کہاں کھڑا تھا سولہ ہزار سات سو پہ حالانکہ یہ میٹک کے وہ پرائز تھے جب میٹک اس وقت میٹک کے وہ پرائز تھے دوستو جب بی ٹی سی اکیس ہزار پہ کھڑا تھا تو یہاں پر میٹک جو ریکاوری کی پوری صلاحیت رکھتا ہے اب بات کرتے ہیں اوپی کی اوپی کو دوستو تھوڑا ٹائم لگے گا یہاں پر ریکاور کرنے کا لیکن میں نہیں کہوں گا کہ آپ اس وقت کسی بھی کرپٹو میں جائیں کیونکہ مارکٹ اس وقت صرف واج کرنے کی حد تک رہ گئی ہے صرف واج کرنے کی حد تک کیونکہ ہمیں ایسی اپوچنیٹی آگے اور ملنے والی ہے جیسے کہ ابھی ایو ایکس کے پرائز مارکٹ میں تیرہ ڈالر پہ آ چکے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے دوستو کہ چند دنوں میں ایو ایکس اپنی ہاف پرائز پہ آ جائے گا چھے سے ساٹھ ڈالر کے درمیان آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور وہ اپوچنیٹی کچھ بہتر ہوگی اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے بی ٹی سی اور ایتھریوم کے پرائز پہ بھی نظر رکھنی ہے اور جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جتنا جلدی ہو ایف ٹی ایکس کا ڈے بائی ڈے گرنے کی بجائے ایک دم گر جانا ہمارے لئے بہتر ہوگا یہ میں تھرڈ ٹائم یہاں پر آپ کو بار بار رپیٹ کر رہا ہوں کہ اس سے زیادہ پیٹر کریش جو تھا انویسٹر کے حق میں جو اچھا تھا وہ لونہ کا تھا کیونکہ ایک دم ہو گیا تھا تو یہ قسطوں قسطوں میں جو کریش ہو رہا ہے اس کا نقصان اس وقت تمام لوگوں کو ہو رہا ہے اور وہ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں مارکٹ کہاں تک جانے والی ہے اس سے زیادہ ہٹ کے ان کے پاس ایسٹ ابھی مجود نہیں ہے یہ انٹرنیشنل رپورٹ ہے اور یہ ٹوٹل ان کے پاس ون ملین کی ڈالر کی ایسٹ رہ گئے ہیں جیسے ہی یہ مارکٹ میں آ کر ائر ہو جائیں گے مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان کی پرائز بھی اور بی ٹی سی کی پرائز بھی ایک لمحہ آ کر سٹیبل ہو جائے گی آئے خوب دوستو اگر آپ نے ان کوئنس کو ہولڈ کر رکھا ہے تو آپ اس ویڈیو کے مطلب کو سمجھیں گے نہ کہ ان کو آپ بیچنے لگ جائیں گے اگر آپ بیچیں گے سپورٹ ٹریڈنگ والوں کے لیے میں یہاں پر مخاطب ہوں تو آپ اپنا بہت بڑا نقصان کریں گے ادروائز آپ اپنی سوچ میں آزاد ہیں مارکٹ میں جائیں سوشل میڈیا پریٹ فارم یوز کریں اپنا ایجوکیشن لیول بڑھائیں آپ کو جو بہتر لگے آپ کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو دکھا اللہ حافظ